خدا کا جو ہے وہ منشاہ میرے رسول کا ہے خدا کا جو ہے وہ منشاہ میرے رسول کا ہے حیات و موت پر قبضہ میرے رسول کا ہے خدا کا جو ہے وہ منشاہ میرے رسول کا ہے حیات و موت پر قبضہ میرے رسول کا ہے فلق پر جا کر پلٹائے گا گرمہ بستر یہ موجزابی تو تنہا میرے رسول کا ہے فلق پر جا کر پلٹائے گا انشاءاللہ اس شعر پر ضرور شریک ہوں گے را محبت کے ساتھ بولیں یا حسین اور محبت کے ساتھ بولیں یا حسین آخری سب تک پک پک جن کے گھر کا چولہ امام حسین کے سجدے میں جلتا ہے چاہے وہ اسٹیل والے ہو چاہے وہ سامعین ہو انشاءاللہ ہر بندہ اپنے ہاتھوں اٹھا کر بولے گا یا حسین یا حسین اب شعر کو سنیں جہاں تک حسینیت پیدار ہے پورے بلک میں جہاں میں نے پڑا ہے الحمدلہ بڑی دعائیں میں ملی ہیں آج آپ کے درمیان پھتا ہوں دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے دعائیں دیتے ہیں اہل ایمبر کی دعا لے کر شعر آپ کی عدالت آنے خدا کا جو ہے وہ منشاہ میرے رسول کا ہے خدا کا جو ہے وہ منشاہ میرے رسول کا ہے حیات و موت پر قبضہ میرے رسول کا ہے فلک پر جا کر پلٹائے گرم ہے مستر یا موجزہ بھی تو تنہا میرے رسول کا ہے تو خسین آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی میں اکیلہ تنہا آدمی کنتی میند کروں گا جب تک آپ بولے گئے ہیں موسیقہ آپ تک پہنچے گئے نہیں کب سے پڑھتا ہوں خدا کا جو ہے وہ منشاہ میرے رسول کا ہے خدا کا جو ہے وہ منشاہ میرے رسول کا ہے حیات و موت پر قبضہ میرے رسول کا ہے فلک پر جا کر پلٹائے گرم ہے بس طرح یہ موجزہ بھی تو تلہا میرے رسول کا ہے تو خسین تابت جو خسین پشتے نبومت پہ ہو گئے ہیں خسین پشتے نبومت پہ ہو گئے ہیں سوار تابیل اس لیے سجدہ میرے رسول کا ہے تابیل اس لیے سجدہ میرے رسول کا ہے تیار ہو جائے آئیے سفر کرتے ہیں جونپور کا الحمدللہ آپ سمجھ رہے ہوں گے جونپور الحمدللہ موتاجے تاروک نہیں ہے جونپور کا بولے جا پورے ملک میں جس کی اپنی شناس ہے اپنی ایک الگ پہچان ہے ہر میدان کا کھلالی جیسے آپ کہہ لیں حرفاں مولا کہلے لیں الحمدللہ آپ چاہیں شائری کروالیں شائری لا جواب آپ چاہیں تخریر کرالیں تخریر لا جواب آپ چاہیں جو میں کر رہا ہوں بھائی نظامت کروالیں نظامت لا جواب ہی کہیں ماشاءاللہ جب داد دیتے ہیں تو داد بھی لا جواب رب مسکرہ کر آکھلو سمحان ہوں دیکھو بابو اپنے ناؤنصر کے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے جو بھی کرنا ہوتا وہ جلدی کر لیا کب ماشاءاللہ حضرات رات تو آپ تیار ہو جائیں آئیے میں یہ چاہتا ہوں کوئی ذات کو آپ کی محبتوں پر ہی سماعت کے دہلیس تک پہچاؤں الحمدللہ جو اپنے آپ میں ایک فرد ہی نہیں بلکی پوری انجمن ہے ایک شخص ہی نہیں بلکی پوری شخصیت ہے میں بڑے عدب اور حضرام کے ساتھ بزاری شدماس کرتا ہوں شاہر ایلے سنت نت مدہ شکیہ محشر شاہر 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 خطیب ایلے سنت نت نقیب ایلے سنت نت محترم مصیم جون جونی صاحب صلی اللہ سے وہ مائی پتشریف لائیں ان مصروں کے ساتھ کی لب سے پھول بلدے ہیں اور خوشی مہکتی ہے ان کا نام لینے سے زندگی مہکتی ہے موجزہ کوئی دیکھے نکھتے پیمبر کا آج بھی مدینے کی ہر گلی مہکتی ہے ہمیں سرکار کی ناتیں سناتے جائیں گے کشن میلادہ نبی سنتی مناتے جائیں گے چلوے شانِ پیم پر دیکھنے کے واسطے آکھ میں سلمہ پرائلی کا لگاتے جائیں گے جلوے شانِ پیم پر دیکھنے کے واسطے آکھ میں سلمہ پرائلی کا لگاتے جائیں گے ہم رہیں گے دامن سرکار کے سائے تلے اور یہ نشدی وہاں بھی مار کھاتے مار کھاتے جائیں گے چتنے یہاں سے وہاں تک تاجس شریعہ کے غلام بیٹے ہیں جن لوگوں نے تاجس شریعہ کو دیکھا ہے اگر شیر پر خاموش رہے تو یہاں تکلیف ہوگی یہاں اور مجھے پتہ ہے جو حضور کا غلام ہوتا ہے وہ دل دوڑنے والا نہیں بلکہ دل جوڑنے والا ہوتا ہے چاہے کوئی سٹیج والے ہو چاہے سامین ہو اگر نہیں بولے تو تکلیف ہوگی اور محبت کے ساتھ بولے یا رسول اللہ خلد میں سرکار کی ناتے سناتے جائیں گے بول دو یا سبحان اللہ آپ کب بھائی پڑھ رہا ہے چھوٹا بھائی بھائی نے کم سے کم دعا دیئے لیجئے مجھے پڑھا کر بولیے سبحان اللہ خلد میں سرکار کی ناتے سناتے جائیں گے جس جمیل آدھا نبی سوسی مناتے جائیں گے جلوہ شاہ پیم پر بیکھنے کے واسطے آنکھ میں سرما پرائلی کا لگا دے جائیں گے آنکھ میں سرما پرائلی کا لگا دے جائیں گے سلح قلی سلح قلی یہ جیسوں کو انگلی پر نچانے جائیں گے بہت شکریہ اللہ سلامت رکھیں ملے اس بھائی کو اس نے تھوڑا سا حوصلہ بڑھا دیا محبت کے ساتھ مسکراؤ کر بولو مسکراؤ تمہیں کسی نے بتا کتنا اچھا مسکراتے ہو محبت کے ساتھ مولیں یا رسول اللہ شاید نے کہا ہر ناظروں میں کمپرومائز اچھی ہوتی ہے کوئی کسی کا بھی شیر پڑھ سکتا ہے شاید نہیں کوئی ایک شاید کسی دوسرے شاید کا کلام پڑھ دے تو لوگ آسمان اکا لیتے ہیں ہم ناظروں بہت اچھا کمپرومائز ہیں سنے شاید نے کہا حضور تاج الشریعہ نہیں بدلتے حضور تاج الشریعہ نہیں بدلتے ہیں حضور تاج الشریعہ نہیں بدلتے ہیں حضور تاج شریعہ نہیں بدلتے ہیں حضور تاج الشریعہ نہیں بدلتے ہیں ریال دیکھ کر پتوہ نہیں بدلتے ہیں اب ذرا سامس پر آئیے بولیے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اس لیے کہ میں وہاں تک لانا چاہتا ہوں جہاں پر آپ کو شروعات کرنی ہے میں یا سب چار مصرہ سرکاری امام پاک کی بارگاہ میں الحمدللہ یہ مصرے مجھے بہت عزیز ہیں اگر دو چار بندے بھی میرے میار کا بولیں گے میں یہ سمجھوں گا میری محنت اصول ہو گئی اور میں اپنی جگہ احسان بھائی اس جگہ پر آ جائیں گے شیر سنے ایل ملبر کی دعا آپ دعا دیتے رہے ہیں وہ نہیں کافی ہے شیر سنے نوجوانوں کہاں بیٹھے ہویا اگر آواز ہے تو نکالو مسکرہ کر بولو سبحان اللہ دیکھیں بزرگنا بولے تکلیف نہیں ہوگی لیکن نوجوان نہیں بولے گا تو تکلیف ہوگی تو جب مجھے نوجوان ایک مرتبہ ہاتھوں گھٹھائیں بولیں یا حسین یا حسین بھائی جان جتنے کنسی والے ہیں اور جتنے یہ زمیدار ہیں اگر اس جیر پر نہ بولے تکلیف ہوگی اللہ مجھے اجلی طاقت دے تاکہ ان گیوانوں تک یہ چار جار میں پہنچا لے جاؤ شایر میں خدا کے دیگی شریعت بدل نہیں سکتی نصیم جان پوری صاحب خدا کے دیگی شریعت بدل نہیں سکتی یہی سبب ہے حقیقت بدل نہیں سکتی خدا کے دیگی شریعت بدل نہیں سکتی یہی سبب ہے حقیقت بدل نہیں سکتی تو کہا حسین نے توجہ کہا حسین نے کہا حسین نے نیزہ چلے یا نہیں چلے مگر نماز کی لیگت بدل نہیں سکتی کہا حسین نے کہا حسین نے مگر نماز کی نیت بدل نہیں سکتی بہت شکریہ اللہ کی سمات تیس سالی زہرانہ ری دات تو چھن گئی لیکن ہجاب باقی آئے تیس سالی زہرانہ ری دات تو چھن گئی لیکن ہجاب باقی آئے جہاں مقتصاب ہوتے ہیں کچھ نئی چیز لے کر آنا پڑتا ہے سجا کے خودوں پر حیدر کا نام زینب نے ستم تکر دیا قصہ تمام زینب نے لبو چومنے قرآن کی آیتیں آئی کیا جب ترز علی نے خطاب زینب نے تو سویرہ ہو نہیں سکتا ستم کی بستی میں لکا ہے اس کے مقدر میں شاہد زینب نے سویرہ ہو نہیں سکتا ستم کی بستی میں لکا ہے اس کے مقدر میں شاہد زینب نے کربلا میں ایمان حسین نے چراغ بجایا چراغ بجایا لیکن کوئی دیوانہ نہ گیا کوئی عاشق نہ گیا بہتر میں سے کوئی نہ گیا آپ یقین جانے آپ بھی نہیں گئے اور ہماری ماں بہنیں بھی ابھی تک بیٹی ایٹی باری سونے کے بعد ایک شیر ذکر سننے کا تیرے بھائی کا جو آئیں ہیں اگر نئی چیزوں دعائیں چاہتا ہوں ذکر سننے کا تیرے بھائی کا جو آئیں ہیں ان کی دنیا رہے آباد دعا دے زینب چھوڑ کر جائیں گی ہرگز نہ کنیزیں تیری آپ چاہتے چراغوں کو بجھا دے آپ چاہتے چراغوں کو بجھا دے زینب بس نہیں سے دیکھیں بس یہ آخری مطلب پھر زندگی رہی تو کہیں ملاتات ہوگی اب سن لیں مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے دنیا ہمیں جہادی کہتی ہے لیکن اسلام کے نظر میں جہاد ہے گا شان محمد صاحب قبلہ مسکرائیے محمد محمد کے ساتھ بولیے سبحان اللہ مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانا جہاد ہے مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانا جہاد ہے تو وہ آسان ہے گھروں کا گرانا بہت مگر اشارے میں سمجھ گئے بات ہاں آپ تو اشارہ بھی لوگ سمجھ لے رہے ہیں محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ حسینیوں ایک مرتبہ بولو یا حسین یا حسین مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانا جہاد ہے آسان ہے گھروں کا گرانا بہت مگر بکھرے گھروں کی آن پجانا جہاد ہے تو انسانیت کی توجہ انسانیت کی لاج بچانے کے باستے مقتل میں اپنے سر کو کٹانا جہاد ہے بچانے کے باستے مقتل میں اپنے سر کو کٹانا خدا کی قسم پوری طاقت سے پڑھ رہا ہے محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ حضرہ محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ ایسا مصرہ ہے دیکھیں جس کے گھر کا چولہ امام حسین کے شتقے میں جلتا ہے جن کے پیروں کو طاقت امام حسین کے گھر سے ملتی ہے انشاءاللہ وہ چھپ نہیں بیٹھے گا مجمع سے بھی نعرہ بلند ہوگا ایسا نعرہ جس کی آواز دن سے نکلے گی تو کربلا پہچے گی لا محبت کے ساتھ بولیں یا حسین آخری شہر مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے ٹوٹے گھوڑے کنوں کو ملانا جہاد ہے آسان ہے گھروں کا جلانا بہت مکر فکرے گھروں کی آگ پجانا جہاد ہے انسانیت کی لاج بچانے کے باستے مقتل میں اپنے سر کو کٹانا جہاد ہے کشنا لبی میں نہر پھر کبزے کے باوجود پانی اٹھا کر پھیک کے جانا جہاد ہے دوچو پانی اٹھا کر پھیک کے جانا جہاد ہے تو جس جس پاری گے علماء بھی انشاء اللہ کھڑے ہوکر داد دیں گے جس جس پاری گے جس جس پاری گے کائنات قدب بھی نہ رکھ سکی اسکر کو ان سب ہی پہ لے دادا آدھ آئے جس جس پاری گے نارے تکبیر نارے نسانت مسلکِ اعلیٰ حجر رحمتِ دعول اللہ کنفریش آباد ہو آباد ہو ہمیں صاحب مصطفی آباد آباد ہو اور جو ہیں اس کے مقالب ہو سدہ پرباد ہو پھر ایسے ہی سجے گرگلتا خصوصی عامل میں سرکار پہار الحدو اور تقریر کرنے کے لئے مطعم آدھو نارے تکبیر نارے نسانت مسلکِ اعلیٰ حدر آباد سرکار پہار ہو مسلکِ اعلیٰ حدر